نمازکار ساتھیوں سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر ساتھیوں یہاں پر میں آپ سبھی کے لیے حالی میں جاری ہوئے ریٹ بھرتی کے وگیاپن کو لے کر کہیں سارے مہتوپن بندوں پر بات کرنے والا ہوں کہیں سارے ڈاؤٹس ہیں اب بھیڑتیوں کو اس بھرتی کو لے کر اس وگیاپن کو لے کر تو یہاں پر میں آپ سبھی کے لیے ان ڈاؤٹس کو کلیر کرنے کے لیے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں تو جتنے بھی ڈاؤٹس ریٹ بھرتی کو لے کر اس وگیاپن کو لے کر وہ سارے ڈاؤٹس آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کلیر ہو جائیں گے تو اس کے لیے آپ سبھی ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ جو بھی ڈاؤٹس آپ کے ہیں اور سارے آپ کو سمجھ میں آئے ہیں کہ کیا کیا ڈاؤٹس آپ کو ڈسٹرپ کرنے ہیں اور ان کے بارے میں کیا سولیشن ہے یہ ساری جانکاری میں آپ کو یہاں پروائیڈ کرنے والا ہوں تو یدی آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولے دوستو تاکہ آگے آنے والے جو بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہیں ساتھیوں سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ حالی میں چار تائے کو جو سکسہ منتری مہودے کی بیٹک ہوئی تھی اس میں بھرتی کو لے کر ذکر کیا گیا تھا اور اسی سمبند میں کل ریٹ بھرتی کا وگیاپن جاری کر دیا ہے اس کے سمبند میں آپ کو کئی جانکاریاں پرابت ہیں جیسے کی بھرتی کا فورم برنا کب ضرور ہوگا کب ایکزام ہوگا کب پرائش پر جاری ہو جائیں گے اس سارے جانکاریاں آپ سب کو پرابت ہیں لیکن ان جانکاریوں کے بارے میں میں آپ سے کوئی ڈسکرس نہیں کرنے والا ہوں صرف اور صرف میں آپ کو یہاں جو ڈاؤٹس ہیں اور ڈاؤٹس کلیر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ کہیں سارے ابھیجتیوں کے من میں ایک ڈاؤٹ عوض سے روپ سے ہوگا کہ جس پرکار سے ریٹ میں سیلیکشن کے طور پر ہمیں کو دو لینگویج چوز کرنی ہوتی ہیں چاہے لیول ون ہو چاہے لیول ٹو ہو تو سیلیکشن کے طور پر ہمیں دو لینگویج چوز کرنی ہوتی ہیں تو یہاں پر سب ہی ساتھی گانے جو کی ریٹ کی تیاری کر رہے ہیں وہ عوض سے روپ سے یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کو کسی پرکار کا کوئی سندے نہیں ہونا چاہیے کہ پشٹ لینگویج کے روپ میں آپ یہاں پر دی گئی ہندی، انگریجی، سنسکرت اردو، سندھی، پنجابی، گجراتی ان سبھی لینگویج میں سے کسی بھی ایک لینگویج کو چوز کرنے کے لیے آپ کو آجادی رہے گی اسی پرکار سے لینگویج ٹو کے روپ میں بھی انہی سبھی لینگویج میں سے کسی بھی ایک لینگویج کو چوز کرنے کے لیے آپ کو پوری فریڈم ہے یہاں پر کسی پرکار کی کوئی بادہ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کونسی لینگویج کسی لینگویج کے روپ میں چوز کر رہے ہو چاہے آپ لینگویج پسٹ کے روپ میں لے یا لینگویج سیکنڈ کے روپ میں لے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ لینگویج پسٹ کے روپ میں ہندی، سنسکرت یا انگلیس ان تینوں میں سے کوئی ایک چوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اسی پرکار سے لینگویج 2 کے روپ میں بھی ان تینوں میں سے کسی بھی ایک لینگویج کو چوز کرنا چاہتے ہیں اس کے اترکت بہت سارے عبیرتی گن جو اردو کے لیے بھی ہیں تو جس بھی لینگویج کو آپ چوز کرنا چاہتے ہیں آپ کو پوری طرح سے freedom ہے کہ آپ کسی بھی لینگویج کو کسی بھی استان پر چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر اگلی update جو کی آپ سبھی کے لیے مہترپون ہیں جیسا کی کہا گیا تھا کہ سلیبس میں راجستان جی کے راجستان جی کے کا پارٹ الگ سے ایڈ کیا جائے گا لیکن جو ویجیہ پن جاری ہوا ہے اس ویجیہ پن میں راجستان جی کے کا جکر کہیں سے کہیں تک نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب سبھی عبیرتی یہ نہ سمجھے کہ راجستان جی کے آئے گا یا نہیں جیسے ہی ریٹ بھرتی کا سمپون سلیبس جاری کیا جائے گا اس سلیبس کے طور پر ہی آپ کو یہ انوان لگا سکتے ہیں کہ راجستان کا جی کے آئے گا یا نہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جس پرکار سے جکر کیا گیا ہے کہ ریٹ راجستان لیول کی بھرتی ہیں تو اس میں راجستان کا سامان نگیان سامل ہونا آنیوار رہے ہیں تو راجستان کا سامان نگیان کے طور پر چاہے ریٹ لیول فرشٹ ہو چاہے لیول ٹو ہو چاہے سیسٹی والے ہو چاہے سائنس والے ہو سبھی کے لیے راجستان کا سامان نگیان کچھ نہ کچھ انس کے روپ میں جرور آئے گا اس کے بعد میں آپ کو ایکزام کے جو پرکریہ سب کو پتا ہے کہ ڈیڈ سپرسن آنے والے ہیں اور ڈھائے گھنٹے کا پیپر ہونے والا ہیں اس سمبند میں جانکاری دینا ویرت ہیں سب جانتے ہیں اس بات کو لیکن یہاں پر مہترکن بات یہ بھی ہے اب کہ جس پرکار سے ریٹ کا جو نوٹیوکیسن جاری ہوا ہے اس میں دیکھ لیے آپ پیپر کٹنگ میں یہاں پر مشٹیک کے طور پر لکھا ہے ایک جنوری اس بات کو آپ دھیان نہ دیں اور آپ سبھی کو اتنا بھی پتا ہے کہ یہاں پر ریٹ بھرتی میں سکسا منتری مہودے نے کیٹیگری وائز ریایت دی ہے کہ کیول جنرل کیٹیگری والے جو اب بیڑتی ہیں کیول انہی کو ہی سکسٹی پرسنٹ مارکس لانے ہیں باقی ادر کیٹیگری کو انہوں نے چھوٹ دی ہیں ایش ٹی ایش سی و او بیس سی والے اب بیڑتی پچپن پرتیشت انک لانے کے ساتھ ہی اس ایکزام کو پاس کر لیں گے کٹ اوپ کا جو کرائیٹیریہ ہیں وہ الگ رہے گا صرف ایکزام پاس کرنے کی بات ہیں تو پر ہی آپ اس ایکزام کو پاس کر لیں گے اور جو اب بیڑتی بھوت پور سینک میں آتے ہیں ان کو 50% مارکس ہی لانے ہیں ایکزام پاس کرنے کے لئے کٹ اوپ کلیر کرنا ایک الگ میٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایس پی ایریا کے اب بیڑتیوں کو 36% ایوان وکلانگ سینک کے اب بیڑتیوں کو 40% مارکس ہی لانے ہیں ایکزام کو منیمم کوالیفائی مارکس لانے کے لئے لیکن اب یہاں پر ایک ڈاؤٹ یہ آ رہا ہے سبھی اپ بیڑتیوں کے من میں جیسا کی آپ کو یہاں دکھائے دے رہا ہے کی ریٹ بھرتی میں آپ آردن کرتے سمیں ایک بات جو مہت کون ہے کی گریجویشن میں 50% مارکس ہونے انیوار رہے ہیں تو یہاں پر آپ اس پشت طور پر یہ سمجھ لیں دوستو کی 50% مارکس کا تات پر یہ ہے کی اگر جنرل کیٹیگری کا کوئی بھی اب بیڑتی ریٹ بھرتی کے لئے فورم بڑھتا ہے تو اس کے یا تو گریجویشن میں یا پی جی میں دونوں میں سے کسی بھی ایک سکسہ میں 50% جس بھی اب بیڑتی نے بیڑ کر لی ہے اس بیڑ والے اب بیڑتی کے لئے کم سے کم جو کوالیفائنگ مارکس تھے گریجویشن میں جنرل کیٹیگری کے لئے 50% تھے OBC کے لئے 48% ارثات OBC والے اب بیڑتیوں کو جن کے 48% ہیں انہیں بھی بیڑت کے یوگی مانا گیا تھا اہم AC والے اب بیڑتیوں کے لئے 45% تو یہ سب سے بڑا ڈاؤٹ تھا سبھی اب بیڑتی گھنوں کا کی کی پچاس پرسنٹ سے کم مارکس ہونے پر ہم ریٹ کا آئیدن نہیں کر پائیں گے تو سب سے بڑا ڈاؤٹ میں یہاں کلیر کر رہا ہوں کی جس بھی اب بیڑتی نے بیڑ کی ہیں وہ ایک کٹوپ کرائیٹی کے تحت کی ہیں اب یہاں پر جو کٹوپ کرائیٹی تھا category wise وہ ہم نے بیڑ کی تھی اس وقت ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ HTSC کے لئے 45% OBC کے لئے 48 جنرل کے لئے 50% اب یہ سمجھ جنرل والے اب بیڑتیوں کے لئے ہیں کہ اگر ان کے graduation میں 50% مارک نہیں تھے تو اوصے روپ سے وہ بیڑ نہیں کر پائیں گے لیکن یہاں پر الگ تھتے جو سامنے آیا ہے وہ ہے کہ AMA کے بیس پر پی جی اگزام کے بیس پر جن ابھیرتیوں نے بیڑ کی ہیں کہ کہیں سارے ابھیرتی کے سمجھے آتی ہے کہ UG میں 50% مارک اچیو نہیں کر پاتا ہے تو وہ PG بیس پر بیڑ کے لئے آگن کرتا ہے تو جن ابھیرتیوں نے PG میں 50% انک پرات کر اس بیس پر بیڑ کی ہیں تو ان ابھیرتیوں کو بھی اس بات کا پرادن دیا گیا ہے کہ وہ بھی اس بھرتی کے لئے ہوں جس بات کو پہلے کہا گیا تا جن ابھیرتیوں نے PG کے بیس پر بیڑ کی ہیں ان ابھیرتیوں کو ریٹ بھرتی میں سامل نہیں کیا جائے گا تو اس بات کو یہاں اسپسٹ کیا گیا ہے کہ PG کے بیس پر بھی بیڑ کرنے والے ابھیرتیوں کو بھی ریٹ میں سامل کیا جائے گا چاہے وہ ابھیرتی کومرس کا ہو چاہے وہ سائنس کا ہو چاہے آرس کا ہو سبھی ابھیرتیوں کو اس بات کی انمتی دے دی ہیں کہ جس ابھیرتی کے جنرل والے ابھیرتی کے PG میں 50% مارکس نہیں ہیں تو PG بیس پر 50% مارکس اچیو کر کے اس بھرتی کے لئے آجن کرنے کے یوگ ہیں اور جس ابھیرتی نے بیرڈ کی ہیں اسے اچھ طرح سے پتا ہے کہ کس کر آجنس بیرد والے ابھیرتی کو انمتی پروائیڈ کی جاتی ہیں تو اس بات کا سن سے اپنے مائنڈ سے بلکل یہاں اس ریٹ بھرتی کے لئے آجن کرنے کے یوگ ہوگا کسی بات کی کوئی چنتہ کرنے کی آوشکتہ نہیں اور یہی سمسیاں اگر بی ایش تیس والے ابھیرتی کیوں آرہی ہیں تو وہ بھی اس بات کو دیان سن لے کہ انہیں بھی کسی بات کی کوئی چنتہ کرنے کی آوشکتہ نہیں تو یہاں پر سب سے بڑا ڈاؤٹ ابھیرتی گھنوں کا یہی تا کی ریٹ بھرتی کے لئے کون کون سے ابھیرتی آجن کر پائیں گے کیا جن ابھیرتی کے لئے 50% نہیں ہے کیا اس بھرتی کے پاتر نہیں ہوں گے تو میں نے یہاں آپ کا سب سے بڑا ڈاؤٹ کلیر کیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ اور چیز دیکھ لیجئے یہاں پر اس پر لکھا ہے کی پہلے ریٹ کے جنرل والے ابھیرتی کے لئے ہیں یہاں پر OBC HT SC کو اس پش طور پر 2% 5% کا ریجرشن دیا گیا ہے ارثات OBC 48 تک 45 تک اس کے علاوہ ویڈیپتی میں 1000 پدوں کی بڑوتری ہوئی ہے جیسا کی حال میں کچھ نئے ویدیال کھلے ہیں تو ان میں 1000 سکسکو کی بھرتی کو پوری کرنا ہے تو اب ویڈیپتن 22000 پدوں پر زاری ہوا ہے فیلال ایک سمجھ سے ابھی بھی بنی ہوئی ہے کہ لیول فرسٹ کے لیے کتنے پد ہوں گے اس بات کا سن سے ابھی بھی بنا ہوا ہے کیونکہ یہ clear نہیں ہوا ہے تو اس کا جیسے ہی آئے گا clarification میں آپ کو provide کر دوں گا اور syllabus کے بارے میں جوی اگر کوئی جانکاری ملتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو اوضی روپ سے provide کروں گا فیلال آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ کسی بھی ابیر تی کو کسی پرکار کی کوئی چنتہ کرنے کی کی دونوں level کا center ایک جگہ پر آئے گا اگر دونوں level کا center ایک جگہ پر نہیں آتا ہے تو اب بیر تی پہلے اس کو پرائکتہ دے جس کی وہ پرلی تیاری کر رہا ہے ارطہ بی ایس ٹی والے ایس والے ایس والے حالانکہ آپ اپنے دونوں level کے exam دے اگر center ایک جگہ آتا ہے تو اس میں کوئی دور نہیں ہے لیکن اگر center الگ جگہ آتا ہے تو آپ اپنے main exam کو پرائکتہ دے یہ میری آپ سے بنتی ہے اور اس پرکار کی آگی کی جانکاریوں کے لیے آپ سبھی میترگ ہمار سبھی